ہماری اس دنیا میں کچھ ایسی پیسیز بھی مجود ہیں جہاں پر لوگوں کو جانا آلاؤ نہیں لیکن جو لوگ اس دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے نکلتے ہیں وہ کبھی کبھی ان جگہوں پر بھی چلے جاتے ہیں اور بعد میں وہاں پر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ بہت عجیب انسیڈنٹس تو آج بات کریں گے کچھ ایسے ہی جگہوں کے بارے میں اور بتائیں گے جو لوگ وہاں گئے ان کے ساتھ کیا ہوا کیونکہ جو بھی انسان ان جگہوں پر گیا وہ بعد میں بہت پچتایا پھر وہ بات ہو ایک ایسے کپل کی جو ایک سنسان آئیلنڈ پر اسے ایکسپلور کرنے چلے گئے لیکن ان کے ساتھ ہوا کچھ بہت برا یہاں پیریس میں مجود کیٹاکومز کی جہاں ساٹھ لاکھ لوگوں کے سکلٹرز مجود ہیں تو چلی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سلام علیکم یونیک انفرمیشنز میں ایک بار پھر سے آپ کو بہت ویلکم تو سب سے پہلے جس جگہ کی بات کریں گے اس کی ایک بہت خوفناک اور ریل فٹیج بھی مجود ہے جی ہاں دوستو نائنٹین نائنٹی کے اندر جب ایک آدمی پیریس کیٹاکومز کے اندر چلا گیا دوستو پیریس کے اندر جو کیٹاکومز ہیں یہ ایک ایسی گفائیں ہیں جب سیونٹیز کے اندر لوگوں میں ایک ایسی بیماری پھیل گئی جس کا کوئی بھی علاج ممکن نہیں تھا رومنز نے ان سبھی لوگوں کو نیچے گفاؤں میں بند کر دیا اور وہ لوگ وہی پھل گل سڑ کر مر گئے اور آج بھی ان کے ڈانچے یعنی سکلپٹرز نیچے ہی مجود ہیں ان کیٹاکومز کے اندر چھ ملین یعنی تقریبا ساتھ لاکھ لوگوں کے ڈانچے آج بھی مجود ہیں اس لیے نارملی یہاں پر لوگوں کو جانے نہیں دیا جاتا لیکن کبھی کبھی کچھ ہسٹری کے بارے میں جانے والے لوگ نیچے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ ہسٹری کے بارے میں کچھ جان کر لکھ سکیں اسی طرح نائنٹین نائنٹی کے اندر ایک آدمی ان کیٹاکومز کے اندر پیریس میں نیچے چلا گیا وہ نیچے تو چلا گیا لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک ویڈیو ریکوڈر تھا جس سے وہ بلیک اینڈ وائٹ ویڈیو ریکوڈ کر رہا تھا جیسے جیسے وہ آگے بڑھا تھا اس کے قدم تیز ہوتے جا رہے تھے اور وہ بہت زیادہ کسی چیز سے ڈر رہا تھا دوستو نیچے بہت زیادہ اندیرہ اور یہ سکلپٹرز دیکھنے کے بعد انسان ویسے ہی بکلا جاتا ہے اور جیسے جیسے ہی آگے بڑھتا گیا اس جگہ کے خوف سے یہ اتنا زیادہ پینک ہو گیا کہ اس نے باغنا شروع کر دیا اور اس کے ہاتھ سے یہ ویڈیو ریکوڈر بھی نیچے گری گیا اور یہ ویڈیو اسی طرح ریکوڈ ہوتی رہی جب تک کہ اس کی ٹیپ یا اس کی بیٹری ختم نہیں ہوئی اور دوستو اس سے تقریباً دس سال بعد دو ہزار کے اندر یہ ویڈیو ریکوڈر کیمرہ کسی کو ملا اور جب اس کے اندر سے ویڈیو نکالی گئی وہ آدمی جو یہ ویڈیو ریکوڈ کر رہا تھا اس کی ساری کے ساری ویڈیو تو بیچ میں ہی موجود تھی لیکن اس کے ہاتھ سے جب کیمرہ گرا اور وہ جو وہاں سے بھاگا اس کے بعد وہ کبھی بھی وہاں سے باہی نظر نہیں آیا جی ہاں دوستو یہاں تو وہ ان کیٹاکومٹس کے اندر گم گیا یا تو اس نے اس ویڈیو کے بیچ میں کوئی ایسی چیز دیکھ لی جس کے بعد وہ وہاں سے پینک ہو کر نکلنے کی کوشش تو کرتا رہا لیکن باہی نہیں نکل سکا تو دوستو یہ کیٹاکومٹس ایسی جگہ ہیں جہاں پر بلکل بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتنی لوگوں کی لاشیوں سکلپچرز وہاں پر موجود ہیں کہ یہ جگہ ہانٹیٹ ہو چکی ہے یعنی کہ جنات وہاں پر موجود ہیں اس لیے ایسی خفتناک جگہ پر جانا بلکل بھی سیف نہیں اور اب بات کرتے ہیں کہ ایسے آئیلنڈ کی جام پر آپ کو بلکل بھی نہیں جانا چاہیے دوستو یہ آئیلنڈ نوکو ہیوہ میں واقعہ ہے جو کہ ایک فرنچ آئیلنڈ ہے دوزار گیارہ میں یہاں پر ایک کپل اس آئیلنڈ کو ایکسپلور کرنے پہنچ گیا لیکن اس کپل کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس آئیلنڈ پر ایک کینیبل بھی رہتا ہے یعنی کہ آدم کھوڑ دوستو اس کپل میں موجود لڑکے کا نام سٹیفن اور لڑکی کا نام ہیکی تھا یہ دونوں بورٹ کے ذریعے اس جگہ پر پہنچے یہ دونوں جرمن میں رہتے تھے اور اس آئیلنڈ کو ایکسپلور کرنے یہاں پر پہنچے لیکن یہاں پر ان کو ایک آدمی ملا جس کا نام تھا ہینری ہیتھی یہ آدمی ایک کینیبل تھا اور انہوں نے اس سے بات کرنا شروع کر دی یہ اس سے شاید بات نہ کرتے اگر یہ اس کے شولڈر پہ بنے ہوئے ٹیٹو کا مطلب سمجھ دیں کیونکہ اس کے شولڈر پہ بنے ہوئے ٹیٹو کا مطلب ہے ایک آدم کھوڑ جو انسانوں کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے دوستو اس نے اس سے بات کرنا شروع کی اور ہینری اس کپل میں موجود لڑکے سٹیفن کو اپنے ساتھ شکار پر لے گیا اور کچھ گھنٹے پاہ تک اکیلے ہی واپس آیا اور جب اس کی گرڈ فرنڈ ہیکی نے پوچھا کہ سٹیفن کہاں ہیں تو ہینری نے جواب دیا وہ گم ہو گیا اس لئے وہ دونوں اس کو ڈھونڈنے چلے گئے اور ہینری نے موقع دیکھ کے لڑکی پہ بھی حملہ کیا لیکن وہ بچ گئی اور پھر اس نے اس کو درخت کے ساتھ زور سے باندھ دیا لیکن لڑکی وہاں سے کسی طرح بچ کر نکل گئی اور اس نے جا کر پولیس کو انفارم کیا اور اسی وقت وہاں پر کچھ ہنٹرز کو بیجا گیا تاکہ وہ اس آدم کھو اور ہینری کو ڈھونڈ سکے لیکن وہ ہینری تو اس وقت ان کو نہیں ملا لیکن ان ہنٹرز کو سٹیفن کی بوڈی کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے ملے اور بعد میں نیوز میں پتا چلا کہ ہینری نام کا وہ آدم کھو اور سٹیفن کو کٹ کر کھا چکا تھا اور دوستو دوہزہ چودہ میں ہینری نام کے بندے کو ڈھونڈ کر اٹھائیس سال کے لیے جیل میں بیج دیا گیا اور اب بات کرتے ہیں کہ ایسی جگہ کی جام پر آپ کو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے لیکن جو لوگ وہاں پر پھر بھی جلے جاتے ہیں وہ بعد میں بہت پچتاتے ہیں دوستو برازیل سے نائنٹی تری مائلز کی دوری پر آئیلا دی کمارڈا گرینڈی نام کا آئیلنڈ مجود ہے جس کو سنیک آئیلنڈ بکا جاتا ہے کیونکہ اس آئیلنڈ پر چار لاکھ تیس ہزار سے زیادہ سنیکس مجود ہیں جو کہ کسی بھی اور آئیلنڈ پر نہیں ہو سکتے اور یہ سنیکس کوئی عام سیکس نہیں بلکہ گولڈن لانسی ہیڈ وائپرز ہیں جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک سامپوں میں سے ایک ہیں اور یہ اسی آئیلنڈ پر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں اور دوستو آپ ان کے زہریلی ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دوہزار سولہ میں جب ایک آدمی بورٹ سے اس آئیلنڈ کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے یہاں پر کچھ بنانا اس کے درک دیکھے صرف اس پھل کو کھانے کے لالچ میں جب وہ اس آئیلنڈ پر پہنچا اور بنانا کو توڑنے کی کوشش کی تو اس کو نیچے اپنے پاؤں کے پاس بہت چوبن محسوس ہوئی جب اس نے نیچے پاؤں پر دیکھا تو اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا وہ باغتے ہوئے اپنی بورٹ پر آیا اور مدد کے لیے باغنے لگا لیکن باغتے باغتے ہی وہ مر گیا کیونکہ اس آدمی کو کٹ لیا تھا اس وائپر نے اور دوستو اگر اس کے کارنے کے پندہ منٹ کے اندر آپ انٹیڈوٹ نہیں لگاتے تو آپ کی موت ہو جائے گی اور اس آئیلنڈ سے ہوسپٹل سو میل کی دوری پر تھا اس لئے اس کا بچنا بلکل بھی ممکن نہیں تھا اور اس جگہ کا لائٹ ہاؤس بھی کافی ہونٹڈ مانا جاتا ہے دوستو یہ لائٹ ہاؤس بہت پرانا ہے اور بہت عرصے سے خراب پڑا ہے اور یہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا لیکن اگر سے جب اس آئیلنڈ کے پاس سے بہری جہاز رات کے وقت گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس لائٹ ہاؤس میں سے لائٹ چلتی ہوئی نظر آتی ہے اور جب وہ اس جگہ پر اٹریکٹ ہو کر پہنچتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا اور وہاں پر ملتے ہیں تو صرف یہ خطرناک سام دوستو ایسی جگہوں پر بلکل بھی نہیں جانا چاہیے جہاں پر آپ کو جانا آلاؤ نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کی زندگی کے لئے سیف نہیں ہے تو یہ دی کچھ بہت ہی خطرناک پیسیز جہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا اور اسے کے ساتھ کچھ مور انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ٹاپکس کے ساتھ آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے سٹے ٹیونڈ